دنیا میں کورونا کی ایک اور لہر آ چکی ہے چین میں حالات بہت خراب بتایا جا رہے ہیں یورپ امریکہ سائد دنیا کے دوسرے حصوں میں کورونا کے مریض تیزی سے مل رہے ہیں بھارت میں ابھی استطینی انترن میں ہیں لیکن کب کیا ہو جائے اسے لے کر سرکار تیاریوں میں جھوٹی ہے آج دیش بھر کے اسپتالوں میں اسے لے کر موگڈریل آئیو جت کی گئی جس میں تیاریوں کی پول کھل گئی دیش بھر کے اسپتالوں میں آج کورونا کو لے کر موگڈریل ہوئی اس میں اسپتالوں کے اندر کی تمام خامیہ سامنے آ گئی کینڈری سواست منتری منسوک مانڈویا نے موگڈریل کی سمیشہ کی وہ خود بھی دلی کے سفدرجنگ اسپتال پہنچے اور وہاں کی استثیوں کو دیکھا سفدرجنگ میں تو حالات ٹھیک دیکھے لیکن دوسری جگہ کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل ابھی بھی کورونا کو لے کر تیار نہیں ہے مدھپردیش میں بھوپال کے جی پی ہاسپٹل میں موگڈریل کے دوران پتا چلا کہ اسپتال کو آکسیجن پلانٹ ہی چالو نہیں ہے ہاسپٹل کی نئی بیلڈنگ کا نرمان ہو رہا ہے جس کارن ڈیڑھ مہینے پہلے آکسیجن پلانٹ کی پاور کیول کٹ گئی تھی تب سے یہ پلانٹ بند چل رہا ہے جب موگڈریل ہوئی تب اس پر دھیان گیا راجستان میں بھی حال بہت اچھے نہیں دیکھے اجمیر کے جوہرلال نہرو ہاسپٹل میں جب آکسیجن پلانٹ کو شروع کیا تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا پتا لگا کہ اس کا فیلٹر ہی کام نہیں کر رہا ہے اس کو لے کر انہوں نے بائیو میڈیکل ویسٹ انجینئر کو ترنت بلانے کے نردیش دیئے کوٹا میڈیکل کالیج کے نئی اسپتال میں موگڈریل کے دوران مریض کو سٹریچر پر لائیا گیا لیکن سٹریچر ایمبولینس میں اٹک گیا نرسنگ کرمی کچھ دیر تک کوشش کرتے رہے لیکن سفل نہیں ہوئے تو پھر مریض کو دوسرے سٹریچر پر رکھنا پڑا اس میں کافی سمیں نکل گیا یعنی مریض گمبھیر ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بھی کئی ہاسپٹل میں خامیہ ملی ویسے ادھیکانش ہاسپٹل میں استثید دورست تھی دوائی اور آکسیجن ویوستہ سہی تھی اس بیچ دیش میں کورونا کی استثید بھی نیانترن میں ہے پشلے 24 گھنٹوں میں ماتر 147 مریض ہی ملے ہیں ڈی وی لائف کی ریپورٹ